موسیقی رب شخلی صدری ویسر لی امری غخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ حدید کی آیت نمبر بیس زیر مطالعہ ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہماری گفتگو ایک حد تک ہو گئی تھی پشتی نشست میں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا کی زندگی کے مختلف ادوار بیان کیے گئے کہ جس میں ایک دور وہ ہے کہ جس میں بچہ کھیل میں مشہور رہتا ہے پھر اگلا دور وہ ہے کہ کھیل کے ساتھ لذت بھی شامل ہو جاتی ہے اس سے اگلا دور آرائش اور زیبائش اور زیند اور شوک پورے کرنے کا آ جاتا ہے پھر اس سے اگلا دور وہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر فخر کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے جس میں انسان مختلف نصب کی بنیاد پر اپنی تعلیم کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر اپنی دولت کی بنیاد پر اپنی حیثیت کی بنیاد پر دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرتا ہے پھر عمر کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے جو بالعموم چالیس سال کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس دور میں انسان دولت کے پیچھے اور اولاد کے تعافظ کے لیے زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہے یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ عمومی طور پر بیان کی گئی ہے یہاں تک جو بات ہے یہ ہم پیشتی دفعہ پڑھ چکے اب میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف عدوار بیان کیے گئے ہیں یہ اس اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں کہ بالعموم یوں ہوتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں فطری رجحان اب یہاں فطرت کا مطلب روح کی فطرت نہیں ہے ویسے انسان کی طبعی رجحان اس ایج میں اس طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ کہ بعض لوگوں کا اس سے مختلف استثنات اس کے اندر ہو سکتے ہو سکتے کہ کسی آدمی کا زندگی کے کسی بھی عمر میں کھیل کوت کی طرف رغبت نہ رہے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی کھیل کوت کی طرف رغبت جو ہے نا پچاس سال کی عمر کے بعد بھی نہ جائے تو یہ کیوں ہوتا ہے ایک تو یہ کہ برحال یہ ایکسپشنل کیسز تو ار جگہ پہ ہوتے ہی ہیں اور دوسرا یہ کہ بعض وقت آدتیں پختہ ہو جاتی کہ وہ کھیل میں اتنا مشہول ہوا کہ بڑی عمر میں بھی کھیل اس کے عادت کا حصہ بن گیا وہ چھوٹتا نہیں ہے اس سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ بھی کبرڈی کھیلا کرتے تھے بڑے ہو گئے لیکن کبرڈی ان سے نہیں چھوٹ رہی آج کل کرکٹ کا زور ہے تو جس سے جو ہے نا وہ ٹانگیں نہیں ہلتی لیکن بلہ پکڑ لیتا ہے وہ بھی وہ بھی چاہتا ہے کچھ تھوڑا چوکا چھکا میں بھی مان لوں حالانکہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ بچپن کی جو عادت بن گئی ہے وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی ہے اسی معنی میں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک آدمی کی عمر تو چالیس سال سے اوپر ہو گئی ہے لیکن بچپنہ ابھی اس کے اندر سے نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس سال کے عمر کو پہنچ کے بندے پہ پختگی آ جانے چاہیے کم از کم لیکن یہ کہ بعض لوگوں کی اس کے بعد بھی وہ بچپنے والی عادت برقرار رہتی ہے تو یہ ایک تو اس طرح کا استثناء ہو سکتا ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں میں نے صرف ایک کھیل کی مثال دیئے نا ہو سکتا ہے ایک آدمی چالیس سال کے عمر کے بعد بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ زینت کا شوک نہ گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بوڑا ہو گیا ہو لیکن ابھی بھی وہ موچ ہونچی رکھنے والی ہے اور نا بچانے والی بات اس کے اندر اسی طرح موجود ہو یعنی عام طور پر یوں ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا لیکن اس سے مستثناء لوگ ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی ہمیں مل جاتے ہیں اس سے یہ اصول نہیں ٹوٹتا ہے ایک تو یہ سمجھ لیجئے دوسری بات جو اس میں سمجھنے کیا اور اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمجھایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا طبعی رجان تو یہ ہوگا اب اگر اس کے اندر ایمان آ گیا ہے اور اس کا یقین ہے اللہ کی ذات پر اور آخرت پر اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے واقعی مطاع الورور ہے جیسے کہ آخر میں آیا ہے تو پھر اپنے ان رجانات کو اسے قابو کرنا ہوگا انہیں سنبھالنا ہوگا انہیں پکڑنا ہوگا انہیں تھامنا ہوگا یہ انسان کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے اوپر اسے قابو پنا ہوگا یعنی یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ زینت کی طرف اس کا شوک ہوگا یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حسب نصب یا کسی بھی بنیاد پر تفاخر کا مظاہرہ کرے یہ اس کی کمزوری ہے شارٹ کمیگ ہے کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو جائے یہ سب اس کی کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں اس کے کردار کو کمزور کر دیتے ہیں اس کے شخصیت کو کمزور کر دیتی ہیں اس کی نفسیات کو کمزور کر دیتی ہیں چنانچہ سورہ معارج میں یہ آیت نمبر انیس بیس اکیس ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان الانسانا خولے کا حلوہ انسان بہت تھڑ دلا بڑا کمزور بہت ہی جسے کہیں نا آپ بودا پیدا کیا گیا ہے خولے کا حلوہ کیا کمزوری ہے اسے اذا مسہو شر و جزوہ جب اسے شر پہنچتا ہے تو یہ جزا کرتا ہے یعنی روتا ہے چلاتا ہے جزا فضا کرتا ہے اذا مسہو شر جزوہ و اذا مسہو الخیر منوہ جب اسے خیر پہنچتی ہے تو یہ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے یعنی اب وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا نہیں سوچتا ہے یہ چاہتا ہے میرے ہی پاس رہ جائے اب یہاں شر اور خیر کے لفظ کو لے لیجئے شر اور خیر کیا ہے یہاں جس چیز کو شر اور خیر کہا گیا اب اس کو اس کے ساتھ یہ جو مختلف زندگی کے مرائل ہیں تو اس شر اور خیر بدلتا رہے گا یہاں شر سے مطلب کیا تکلیف دینے والی شر اور خیر سے مطلب کیا آسائش دینے اتمنان سکون دینے والی چیز اب بچے کو جو ہے وہ کیا چیز اتمنان دے گی وہ جب کھیل میں لگا ہوگا تو اسے اتمنان ہوگا اور کیا شر اسے تکلیف دے گی جو اسے کھیل سے روک دے گا وہ شر اسے تکلیف دے گی ذرا جو بڑا ہو گیا جس کی زینت کا مسئلہ ہے اب اگر خدا نہ خواستہ اس کے اپنے جو بھی ہوبیز ہیں جو اس کے مشغلے ہیں ان کی راہ میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو اس کے لیے شر ہے یا جو بھی رکاوٹیں بیچ میں آگئی جو حسرتیں ہیں وہ جو پوری نہیں ہو رہی تو وہ ایک غم اور اندو میں مبتلا ہو جائے گا اور یہی گویا اس کا شر ہے اور اگر وہ ساری سولتیں اسے میسر ہیں وہ جب چاہے جدر چاہے جو ہے وہ کھیلے کودے ناچے گائے موج ملا مرضی مستی سب کچھ جو بھی کر سکے تو یہ گویا اس کا خیر ہے اس سطح پہ اس کا خیر یہ بن جائے گا اس سے آگے جب وہ جوانی کو پہنچ گیا یا پختہ ذرا پچیس سال سے اوپر کو ہو گیا جوانی سے ذرا آگے نکل گیا تو اب اس کے خیر و شر کا پیمانہ کچھ اور ہو جائے گا مونچ نیچی نہ ہو مونچ اونچی رہے ناک جو ہے وہ سر بلند رہے کہیں ناک کٹ نہ جائے اب یعنی ناک کٹ گئی تو شر ہو گیا اور یہ عزت بچی رہی اور عزت اونچی رہی اور سر فخر سے بلند رہا اور شملہ اونچا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر ہے ستہ خیر ہے آخری عمر میں جا کے وہ مال اگر آت سے نکل گیا تو شر ہے اور مال اگر محفوظ رہا تو خیر ہے تو یہ شر اور خیر یعنی اس کے ساتھ جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو زندگی کے مختلف مرائل میں بدلتا رہے گا اب یہ جو بندہ ہے جس کا یہ نکتہ نظر ہوگا جیسے کہ عام ہوتا ہے دنیا میں تو گویا اسے خیر پہنچے گا زندگی کے جس مرائلے پر جس کو کہ وہ خیر سمجھتا ہے وہ خوش رہے گا وہ مزے میں رہے گا وہ اترائے گا بھی وہ پھولیں نہیں سمائے گا وہ لوگوں کے سامنے پھول کے چلے گا لیکن یہ کہ اگر اسے کوئی نقصان ہو جائے یعنی اس کی رکاوٹ آگئے جو اس وقت کے اس کے شوک ہیں یا اس وقت کے اس کی جو جو پیرارٹیز ہیں جو ترجیح یہاں تھے ان کے اندر جب کوئی کمی آ جائے گی تو اب یہ جزا فضا کرے گا اس کی آنسوں نکل آئیں گے جیسے بچے سے اس کا کھلونہ چھین لیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے ایسے ہی بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد چھین لیں تو اس کا کاروبار چھین لیں تو اس کی نوکری چھین لیں تو تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گا جیسے مظلوم روتا ہے اس طرح روئے گا اسی طرح آپ نے دیکھا جب کبھی جس کو وہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے اس عزت پہ حرف آتا ہے تب بھی بے ساختہ آنکھوں سے آنسوں روہاں ہو جاتے ہیں بات میری سمجھ میں آئی نا جس کو کہا گیا انسان کمزور ہے اس کے یہ شوک اسے کمزور کر دیتے ہیں انسان کمزور پیدا کیا گیا جب اسے شر لگتا ہے تکلیف پہنچتی ہے کوئی اسے عذیت ملتی ہے اس کی سمجھ کے مطابق اب وہ جزا فضا کرتا ہے جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے اب آپ اس کو دیکھئے اگلی آیت کے ہے یہ انیس بیس اکیس آیت ہوگی بائیس نمبر آیت کے ہے فرما اب یہاں نمازی کا لحظ پتہ ہے کس کے قائم مقام ہے ایمان کے قائم مقام ہے جو ایمان والے ہیں نا ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا تو اب اس آیت کے ساتھ اسے جوڑ لیں کہ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہو جائے گا تو یہ جو زندگی کے طبعی روجانات ہیں ان کے اوپر وہ قابو پانے کے قابل ہو جائے گا یہ اس کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو وہ گرفت میں لے سکے گا ان کو اپنے حصار میں لے سکے گا ان کے اوپر وہ قابو پا لے گا اب اس کے اندر اتنی پختگی آ جائے گی کہ وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے کمزور نہیں رہے گا اب گویا وہ طاقتور ہو گیا ایک طاقتور شخصیت وجود میں آگئی یہ نتیجہ نکلے گا اس ایمان کا اگر اس کے اندر ہو اب وہ کمزور نہیں ہے اب وہ طاقتور لیکن یہاں جو ایمان ہے اس کا بہت تفصیل بیان کی گئی ہے یہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے جو اپنی نمازوں میں مدامت کرتے ہیں پھر اگلی بات یہ آگئی جن کے معلوم ہیں ان کا حق جو دوسروں کا ان کے پاس ہے یعنی کمزوروں کا لسائل والمخروم ان کا حق انہیں پتا ہے یہ ان تک پہنچانا ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے کوئی نچنت نہیں ہو سکتا جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اس کے جو ان کی بیویاں ہیں اور جو ان کے ملکے یمین ہیں اس پر ان کی کوئی ملامت نہیں ہے جو شہدتیں قائم رکھتے ہیں یعنی گوائی دینے میں کوئی پسو پیش نہیں کرتے اور آخری بات پھر نماز کی آئی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ وہ ایمان والے ہیں جن کے اندر کمزوری نہیں پیدا ہوتی جن کی شخصیت کے اندر پختگی پیدا ہوگی اللہ المسلین کا یہاں مطلب یہ ساری صفات کے ساتھ ہے تو اب جو بات یہاں پہ آئی تھی یہ جو بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی یہ اس کے یہ مرائل ہیں کھیل ہیں لہوے ہیں اس سے اگلا مرالہ آ گیا زینت ہے تفاخرن بینکم ہیں اور تقاسرن فی الاموال والاولاد ہے یہ جو اس کی زندگی کے پانچ حدوار ہیں یہ بدل جائیں گے اگر اس کے اندر ایمان آ جائے اب آپ سوچئے ذرا عملاں دیکھئے کوئی انسان جب وہ کھیل کے مرالے میں یہ نہیں ابھی بچہ ہے اس وقت اس میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے پختی یہ والی پختی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے اسے ایمان تو ایک یقین کا نام ہے ایمان ایک شعور کا نام ہے ایمان ایک سوچ کا نام ہے تو ابھی تو اس کو سوچوں کا پتہ ہی نہیں اس سے آگے ایون جب زینت کا دور بھی ہے تو یہ بھی تو کھلنڈرے پن کا دور ہوتا ہے اس میں کہاں کوئی بندہ سوچتا ہے یہ سوچنے کی عمر کونسی ہے ویسے تو آدمی یعنی تصورات اس کے قائم انہیں شروع ہو جاتے ہیں گیارہ بارہ سال کی عمر میں یعنی ابسٹریکٹ چیزوں کو یعنی دیکھئے دو قسم کے جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ چار کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جسم میں چار کوئی بھی ہیں کوئی باڈیز ہیں چار چار ادھر رکھی ہوئی ہیں اب بچے نے یہ چار اور یہ چار دونوں جمع کر کے آٹھ بتا دیا یہ ایک کنکریٹ تھنکنگ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے ان چار کا صرف تصور کیا صرف تصور کیا موجود نہیں ہیں اور ان چار کا بھی تصور کیا یہ دو تصورات جوڑ کے اس نے آٹھ نکال لیا یہ کنسپچول تھنکنگ ہے ایک درجے میں ہے ابھی مکمل نہیں ہے البتہ یہ کہ ہم تو یوں رٹا دیتے ہیں چار جمع چار آٹھ وہ تو رٹا ہے یہ اس کے پیچھے کوئی تھنکنگ پراسس نہیں ہے لیکن ایک بچہ اگر یوں کر کے جیسے کہ اس نے چار ٹافیاں جمع چار ٹافیاں ہم اسے آتھ پہ رکھ کے بتاتے ہیں یہ آٹھ ہے تو یہ اب اصل میں اس نے ایک کنکریٹ تھنکنگ ہے اس کی اس سے اگلا مرلہ ہے کہ اس نے سوچ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ آٹھ یوں بن جاتا ہے چار جمع چار آٹھ بن جاتا ہے لیکن اگلا جو اس سے اگلا ایک چیز آتی ہے ابسٹریک ٹھنکنگ وہ ابسٹریک ٹھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک شہ اس نے دیکھی نہیں ہے تخیلہ تصور میں اس تک پہنچ کے اس کے بارے میں اس نے کوئی نتیجہ نکال لیا ہے یہ ذرا ایکسٹریم لیول کی چیز ہے تو اب دیکھیں یہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ تو ابسٹریک ٹھنکنگ کا تقاضہ کرتے ہیں ان دیکھے حقائق کو ماننے کا نام ایمان ہے کسی نے جنت دیکھی کسی نے آخرت دیکھی کسی نے اللہ دیکھا تو یہ یو منون بالغیب وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر غیب پہ تو یہ تو اس دور میں اگرچہ کہ میں نے بتایا کہ بچہ بارہ تیرہ سال کے عمر میں اس کا تھنکنگ پراسس یعنی یہ والا جو ایک طرح کی غیر جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کے تصور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ ایمان کی سطح تک آنا بڑی مشکل بات ہے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ماحول وہ ہیں ہم سارے مسلمان ہیں بچپنی سے باتیں سنتے ہیں کانوں میں آزان کہی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک درجہ میں تو ایمان رہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ رہتا ہے لیکن جو یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا یہ جو اللہ المسلین یہ والا درجہ ابھی حاصل نہیں ہوتا ایون یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیس بائیس چوبیس سال کی عمر میں جا کے ایک بڑا شدید ایمان اور جسے کہتے ہیں بڑے گہرہ ایمان کی کیفیت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی وہ مطلوب نشان تک پہنچ گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے قرآن مجید نے وہ اس عمر کی ایک وقت مہین کیا ہے بتا ہے اور صاحب بتا ہے کہ یہ وہ عمر کونسی ہوتی ہے جب ایمان اس پختگی کو پہنچتا ہے تو فرمایا فلمہ بلغا شدہو جب انسان اپنی پوری شدت کو پہنچتا ہے اب آپ سوچئے انسان اپنی شدت کو کب پہنچتا ہے جسمانی طور پر تو وہ اٹھارہ سال سولہ سال پوری شدت کو پہنچ جاتے ہیں یعنی جتنا انسان کی طاقت اس ایج میں ہوتی ہے باقی کبھی اسے لیے کہتے ہیں بالغ ہو گیا تو یہ جسمانی بلوغت ہے اس آیت میں اس بلوغت کا ذکر نہیں ہے جسمانی شدت کو پہنچنے کا ذکر نہیں ہے فلمہ بلغا شدہو و بلغا اربائین سنتن یعنی وہ چالیس سال کا ہو گیا چالیس سال میں تو بجائے جسمانی طور پر شدت کے کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہ شدت ہے اس کی نفسیات کی پختگی کی یعنی نفسیاتی طور پر وہ پختگی کو پہنچ جاتا ہے جذبات کے اعتبار سے پختگی کو پہنچ جاتا ہے اب یہ جذبات کا لفظ جو نے میں نے استعمال کیا تو آپ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں عام طور پر مغلوب الجذبات مغلوب الغذب مغلوب الجذبات یہ کیا لفظ ہے مغلوب الغذب وہ شخص جو اپنے غذب کے آتھوں مغلوب ہو گیا غالب ہونا چھا جانا مغلوب ہو جانا اس کے نیچے دب جانا آپ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ کی سوچ کو اس نے اپنے اندر دبا لیا یہ ہے مغلوب الغذب اور مغلوب الجذبات کہ جس کو کوئی بھی جذبہ محبت کا جذبہ ہے کھیل کا جذبہ ہے زینت کا جذبہ ہے دنیا کی جو ہے کوئی کشش ہے جس نے اپنی طرف ہٹرک کیا اس جذبے کی طرف ایسا لپکا کہ اس کی عقل جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے سو گئی عقل کے اوپر چھا گیا وہ جذبہ ایک آدمی عالم ہے فاضل ہے اس کے پاس بہت سارا علم ہے وہ دنیا جہاں کی ڈگریہ ہیں اس کے پاس لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ ایک عام آدمی بن جاتا ہے اس وقت اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے یا کسی چیز کی طرف ایک دور لینا یہ کرنا ہے پھر کوئی دلیل اس پر کام نہیں کرتی بلکل سمم بکم امیون فاہم لا یرجیون کی قیفیت ہو جاتی ہے یا ختم اللہ علا قلوب ہم کی قیفیت ہو جاتی ہے یہ جاہل آدمی ہے کیونکہ یہ چیزوں کو اقلی طور پر پر رکھنے کی جو اس قیفیت میں اقلی طور پر پر رکھنے سے محروم ہو جاتا ہے یہ جاہل آدمی ہے اس پر اس کی خواہش غالب آگئی اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا گویا معبود بنا لیا ہے اب یہ وہ شخص ہے مغلوب الجذبات شخص جو جاہل ہے بے شک وہ پڑا لکھا ہو بے شک وہ بہت دگریوں کا حامل ہو لیکن جب اس پر جذبات غالب آ جاتے ہیں تو وہ ہر اقل کی بات بھول جاتا ہے یہ ایک جو ہے وہ یعنی آپ اسے جاہل آدمی کہہ سکیں گے اب یہ جو چالیس سال کا ہو گیا قرآن مجید کہتا ہے یہاں پہنچ کے اسے سمجھ آتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے رب عوزین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کی قدر کر سکوں جو تُو نے میرے اوپر کیے ان کا شکر ادا کر سکوں ان کا حق بجال لانے کی کوشش کر سکوں والا والدہ اور جو تُو نے میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں ان کا میں حق ادا کر سکوں تو اب اس کا مطلب ہے یہ عمر ہے کہ جس میں جا کے وہ والا ایمان پیدا ہوتا ہے عام طور پر کسی کو پہلے بھی لیکن یہ پھر عمومی بات یہ ہے قائدہ کلیا یوں سمجھ لیے یہ ہے استثنات اس میں سے ممکن ہے تو وہ یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ کے آدمی اس سطح تک اس کی عقل پہنچتی ہے کہ اب وہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بنتا ہے اس سے پہلے یہ والی جو خواہشات جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں ایک دو تین چار یہ اس کے اندر غالب رہیں گی اور اس بات کا امکان ہے کہ مثلا دیکھیں ایک عمر میں دوسروں پر وہی جو تفاخر کی عمر ہے فخر کرنا ایک آدمی ہو سکتا ہے دولت کی وجہ سے فخر کرے ایک آدمی ہو سکتا ہے نصب کی وجہ سے فخر کرے ایک آدمی اپنے معاشرے میں جو اس کی حیثیت ہے سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے فخر کرے اب میرے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سب نصب بھی بلفرض نہیں ہے بلفرض میرے پاس کوئی ایسی کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں میں اپنی نیکی کی دونس جمعنا شروع کر دوں تو میں نیک اس جذبے کے تعد بن جاؤں میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے نیک بناوں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جذبہ اصلا یہ ہو کہ میں دوسروں کے اوپر یہ اپنے جو ہے ایک جو میری ارج ہے نا میری ایک اندر سے خواہش ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنا آپ ثابت کروں کہ میں ان سے بہتر ہوں تو اور تو کوئی ذریعہ نہیں دولت میں وہ مجھ سے آگے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا حیثیت میں وہ مجھ سے آگے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو این ممکن ہے کہ میں نیکی کا لبادہ اور رہوں کہ اس رستے سے میں ذرا ان سے آگے اپنے آپ کو دکھا دوں تو سمجھ آئی اصل میں بندے کا جا کے تو یہ جسے کہتے ہیں نا اس کا رستہ سیدھا ہوتا ہے یا اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے وہ چالیس سال کی عمر وہاں جا کے پتا چلے گا اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوگا اب اسے جوڑ لیجئے یعنی جب وہ یہاں پہ پہنچ گیا اس کے بعد اصل میں تو وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کونسا چالیس سال کے بعد سب سے پوٹنٹ جو فیکٹر ہوگا وہ کونسا ہوگا مال اور اولاد ٹھیک ہے مال کی کسرت ڈھیروں وادیوں کی وادیاں اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد اب یہ دو چیزیں آ گئی تو اگر وہ ایمان وہاں پہ پہنچ گیا یہاں اس کو کنٹرول کرنا ہے اگر کنٹرول کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ بھی ہے اس کا اندر ایمان بھی ہے اس کو سمجھ بھی ہے اور اگر وہ پھر عربوں بنے ویسے وہ ابھی تو پتہ نہیں بات سچی ہے یا نہیں کوئی ایک بڑے کوئی نیک آدمی ہے جو یہ بتایا کرتے تھے کہ دنیا لو لگانے کی جگہ نہیں ہے تو ان کے سنا ہے کہ کوئی تین اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں جن میں محض انچاس عرب رپیہ تھا کہ نا صرف انچاس عرب رپیہ تھے اب لوگ کہتے ہیں وہ جدی پشتی کھاتے پیتے لوگ تھے ٹھیک ہے جی تو انچاس عرب ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھئی اگر ایسی بات ہے تو وہ بتا دے نا کیونکہ فریز اس لیے کیے گئے کہ ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ کہاں سے لائیں آپ نے تو ان کی اگر کوئی سورس ہے جہاں سے وہ کما کے انہوں نے بنائیں وہ بتا دے نا ان کو کہ ہم نے یہاں سے کمائیں پائی آپ کو کیا تکلیف ہے میرے پیسے پاکستان میں انچاس عرب رکھنا کوئی منہ تو نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں انچاس خرب رکھ سکتے ہیں لیکن حلال کے ہونے چاہیے جانا اگر وہ کرپشن کے نہیں ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ میں نے یہ یہاں سے لیے یہ بنائے ہیں یہ کاروبار کیا ہے یہ ٹیکس دیا ہے یہ میرے پیسے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے میرے پیسے ہیں پھر جم کے کہیں اس کے لیے کہیں دوڑ لگانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی تو فریض انہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں بتا سکے کہ ہم یہ پیسے کہاں سے کما کے لائیں تو اب آپ سوچئے کہ اس عمر میں جا کے تو پھر کہانی کھولے گی نا کہ ایمان کتنا ہے وہ دولت کے ساتھ نہ پا جائے گا اس کی حرس کے ساتھ نہ پا جائے گا یہ کم از کم دوسروں کو چھوڑیں اپنے آپ کو اگر دیکھنے ہو تو یہاں آکے اس طرح دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں تو پہلی بات تو خیر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ جو زندگی کے مختلف عدوار بیان ہوئے ایمان اگر ہے تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے ایمان اسے کنٹرول کرے گا یہ عام طور پر یوں ہوتا ہے مومن کے ساتھ یوں نہیں ہوتا ہاں مومن کو چوکننا رہنا چاہیے کہ اس ایج میں یہ ہوتا ہے یہ جو میرے اندر اس وقت خواہش پردار ہے یہ میری وہ کمزوری ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے میں نے اس کو قابو کرنا ہے یہ ایک طرح سے پہلے ہی چوکننا کر دیا گیا اب اس کو سمجھایا بڑی سادہ سی مثال دے کے کہ یہ اصل میں تو جب آدمی زندگی جس مرالے پہ ہوتا ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی کل زندگی اگلے مرالے کی سوچی نہیں ہوتی جوانی میں کب خیال آتا ہے کہ بڑا بھی ہونا ہے وہ تو آج بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست والی بات ہوتی ہے لہٰذا یہ بتایا کہ دیکھو زندگی کو سمجھ لو یہ ہے کیا ایک ہمارا مشاہدہ ہے روز مرہ کا مشاہدہ ہوتا ہے مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے اور دن اور رات یوں ہی چلتے رہتے ہیں اور ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اگرچہ کہ ان دونوں میں اتنا بڑا تضاد ہے ایک روشن ہے اور دوسرا بجا ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی دو نشانی ہیں یہ اُلٹ پُلٹ کے آ رہی ہوتی ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَخْتِ لَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَارِ یہ اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک بچے کو بھی سمجھ ہوتی ہے یہ دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد دن آئے گا کیونکہ یہ بہت اس کا جو ہے نا ٹائم پیریڈ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں دن بھی آ جاتی ہے آ جاتا ہے اور رات بھی آ جاتی ہے اس سے ذرا ایک بڑا سائیکل ہے وہ سائیکل یہ ہے کہ ہماری فسلیں ہوتی ہیں فسل کی بھی تو زندگی ہے جیسے ہماری زندگی ہے ایسے فسل کی زندگی ہے آپ نے گندم بوئی وہ ذرا بڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد پکتی ہے آپ اسے کٹ لیتے ہیں تو اب بچے کو تو نہیں چلیں بچہ تو ابھی بچہ ہے لیکن یہ کہ دس بارہ سال کا بچہ اگر ہو یا جو لڑکپن میں تو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا فسل بوئی ہے تو کٹے گی بھی کسی کو یہ یقین تو نہیں ہوتا نا کہ اب بوہ دی ہے تو یہ بڑی ہی ہوتی رہے گی ہمیشہ کے لیے نہیں سب کو پتا ہوتا ہے یہ کٹتی ہے اللہ نے وہ مثال دے دی کہ دیکھیں یہ تمہیں یہ زندگی اتنی بڑی نظر آتی ہے ذرا اوپر چڑھ کے دیکھو نا یہ اتنی ہی ہے جتنی تمہیں اپنی کھیتی نظر آتی ہے فرمایا کہ مسال غیسین اس پوری زندگی کی مثال یوں ہی ہے جیسے کہ بارش برستی ہے میں برستا ہوں آجابل کفارہ نباتو ہوں اب بیچ میں ایک جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ میں اگلے جملے کا اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ بنے گا کہ جو نبات ہیں نبات نباتات جسے ہم کہتے ہیں جو کھیتی اپچتی ہے یعنی جو اس میں سبزہ لے لاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو کفار یہ کفار کس کو کہا یہاں پہ یہ وہ یعنی اندو کفار نہیں کاشتکار کاشتکار کو بھی جو ہے وہ کفار کہا تو آجابل کفارہ نباتو ہوں اس کھیتی کی جو نبات ہے یا نباتات ہیں یا جو اس کھیتی میں فصل اپچی ہے وہ جو کاشتکار ہیں اس کا دل لباتی ہے اس کو بڑا بڑی جو ہے نا وہ پسند آتی ہے راس آتی ہے اب اس میں وقفہ کیا آگیا بیچ میں خالی جگہ کونسی ہے یعنی اگر بارش نہ ہوتی تو کھیتی نہ اپچتی تو بارش کے نتیجے میں وہ جو بیچ تھا کھیتی کے اندر پڑا ہوا اس کو نمو ملی ہے تو نشو نمو پا کے اب ایک اس کی سوئی نکلی اور پھر تھوڑے دنوں میں اس کے اندر جو ہے نا لیلات آگئی تو وہ جو نباتات ظاہر ہوئی ہے نا وہ جو بیچ باہر نکلا سوئی کی صورت میں تو جب آپ آپ نے اگر وہ کی ہوگی بیجائی تو بیجائی کے بعد چوتھے پانچ میں دن جا کے بندہ دیکھنے نہیں شروع کر دیتا ہے وہ کچھ نکلا جب نکلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آج ابل کفار نبات ہو تو وہ کاشتکار کتنا خوش ہو جاتا ہے اس کو وہ نباتات جو ہے نا اسے رازی کر دیتی ہیں یہ آج اب کا لفظ عجیب سے بنا ہے اور عجیب ہمارے ہاں کسی شے کو کہتے ہیں جیسے عجیب و غریب یعنی حیران کرنے والی چیز عربی زبان میں یہ حیران یعنی خوشی سے حیران ہونا پریشانی سے حیران ہونے کو نہیں عجیب کہتے ہیں خوشی سے حیران ہونے کو عجیب کہتے ہیں یعنی وہ شے جو آپ کو خوش کر دے خوشی سے آپ حیرت زدہ رہ جائیں تو وہ شے عجیب ہوتی ہے تو آج اب الکفارہ نباتو ہو تو اس کی جو نباتات ہے اس نے کفار کا دل جو ہے وہ باغ باغ کر دیا اب یہ میں نے باب ماں وراتہ سمع کر دیا پھر کیا ہوتا ہے کیا وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے سمہ یہی جو نہیں پھر وہ کھیتی اپنے پورے زور پر آتی ہے زور پر تب آتی ہے جب وہ عزرت یعنی اگر چلیں گندمی کی فصل ہو تو وہ کوئی ڈیڑھ دو فٹ کی ہو گئی تو اب جو ہے نا معلوم ہوا کہ اب تو یہ بس اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لگے گی سٹیاں لگیں گی اور پھر اس کے بعد ہم اگلا جو اس سے بی جاسے وہ نکالیں گے اس سے اپنی فصل سمہ یہی جو اچھا یہ بڑے مزید کی بات ہے فتراہم اسفرن تو تم اسے دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی یعنی یہ تو کوئی زیادہ دن لگتے ہی نہیں نا جو ہی وہ اپنی جوانی کو آئی اور پورے جوبن پہ آئی تو اگلا مرالہ کیا ہوتا ہے اس کا پہلے سبس تھی اب وہ سبزے سے بدل کے پیلی ہوگی گندمی رنگ گندمی رنگ جو ہے نا اور تھوڑا جو ہے نا اس کے اندر پیلات آگئی ہے فتراہم اسفرن تو تم اسے دیکھو گے کہ وہ ہوگئی پیلی پھر آگے کیا ہوتا ہے اب وہ پھر ایک چیز بیچ میں چھوڑ دی اگلی بیان کر دی سمہ یکونو ختامہ پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا ختامہ یعنی بھوسا بن جاتی ہے تو بیچ میں چھوڑا کیا یعنی جب وہ پیلی پڑی پک گئی پک گئی تو کٹ گئی کٹ گئی تو وہ جو اس کے اندر جو تھا آپ کے مطلب کی شہ گندم کے دانے وہ آپ نے علیدہ کر لیے اور جو اس کے جو چارہ تھا یا بھوسا تھا وہ آپ نے علیدہ کر دیا اب وہ بھوسا رہ گیا کھیتی کے اندر اصل شہ اگلے لے گئے اور پیچھے چھوڑ گئے کٹ کبار وہی جو کل لیل آئی تھی کیا ڈائی مہینے تین مہینے پہلے لیل آئی تھی وہ آپ کا دل باغ باغ کر رہی تھی آج اس کھیت کو جا کے دیکھو بیرانہ چھایا ہوگا کٹی ہوئی فصل والا کھیت اگرچہ آپ نے خود کٹا ہوتا ہے اب وہ بیران ہو گیا ہوتا ہے یا نہیں اب وہ دل کو بھاتا ہے آپ جب صبح جاتے ہیں اور دیکھیں اس کھیت کو اب آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے نیا حل چلانا ہے یہ والا مسئلہ ہوتا ہے باقی نہیں رہی ہوتی اس کے اندر کوئی دلکشی باقی نہیں رہی ہوتی کوئی دل لبانے والی چیز باقی نہیں رہی ہوتی اب اس کو بتایا کہ یہ تو تم کرتے ہو ہر سال اس عمل سے دو دفعہ گزرتے ہو ایک جو ہے آپ کی جارے کی جو فصل ہے اور ایک جو آپ کی موسم گرمہ کی فصل ہے یہ دو فصلیں تم ہر سال ہی اس سے گزرتے ہو تو تم بھی تو فصل ہی ہو وہ جو بچہ کھیل رہا ہے وہ بھی تو کسی کو دل لباتا ہے نا جیسے وہ کھیتی لباتی ہے وہ بچہ بھی تو لباتا ہے نا کتنا پیارا لگتا ہے چھوٹا سا بچہ پھر وہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں سمہ یہی جو تو جوانی کے بعد پھر اگلا مرالہ کیا آتا ہے کمزوری شروع جاتی ہے اور بال چٹے انہیں لگتے ہیں وہ کھیتی پیلی انہیں لگتی ہے یہاں بال سفید انہیں لگتے ہیں اور پھر اگلا مرالہ کیا آتا ہے وہ ختامہ ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے کمزور ضعیف کا مطلب بوڑا نہیں ہوتا ہے ضعیف کا مطلب کمزور وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ جسے ہم عمر زیادہ دیتے جاتے ہیں اس کی طاقت میں توانائی میں کمی کرتے جاتے ہیں نقص پیدا ہوتا چلا یعنی کمزوری پیدا چلی جاتی ہے اس کے اندر نُعَمِّرْهُ 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 خَلْقِ اَفْلَا تَعْقِلُن تمہیں سمجھ نہیں آتی کدھر جا رہے ہو جیسے وہ کھیتی کٹتی ہے ایسے ہی تم بھی کٹنے والے ہو سُمَّهْ يَكُنُهْ خُتَامًا وہ چورا چورا ہو گئی تو مرنے کے بعد قبر میں ہم کیا ہوتے ہیں باہر کیوں نہیں رکھتے ہیں کیوں کہتے ہیں جلدی جلدی دفن کرو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا کوئی کیمیکل چینجز آ رہی ہوتی ہے نا باڑی میں اور باہر رکھ دیں تو کیا ہوگا تھوڑے وقت میں پھڑ جائے گی یہی ہوگا تو قبر میں جا کے کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے تو سنبا یا کون و خطامہ پھر یہ ساری ختم ہو گیا اب آپ سوچیں آج سے دو سو سال پہلے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی سوچیں ویسی ہی نہیں ہوں گی جیسے آج ہماری ہیں آج وہ کہاں ہیں آپ کو ان کے نام بھی نہیں آتی ان کی قبریں بھی جو ہے نا اب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی ان کی تختیاں بھی نہیں ملیں گی کون ہے جسے پردادے کے نام سے آگے شاید نام بھی نہیں آتی ہمیں اور آئیں بھی تو کیا ایک نام ہے جو ہمیں آئے گا شخصیت تو کوئی بھی ذہن میں نہیں آئے گی یہ ہے انسان کی ساری جیسے آپ نے کھیتی کارڈے بھول گئے کہ کل کس چینے آپ کو خوش کیا تھا ایسے ہی یہ انسانی نسل کی بھی کھیتیاں ہیں جو کوئی سانٹھ سال کے بعد کٹ جاتی ہے کوئی ستر سال کے بعد کٹ جاتی ہے پوری پوری نسل چلی جاتی ہے ہم جس عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کم از کم وہ تین چار لیئرز تو ہمارے سامنے اڑ گئی نا وہ جو ہماری بچپن میں جو بوڑے تھے وہ اب کہاں ہیں اور ان کی اولادیں بھی چلی گئی ہیں اب تو اپنی باریاں لگی ہوئی ہیں اس اعتبار سے آپ سوچیں یہ ہے وہ سائیکل جو ہیومن لائف کا سائیکل ہے وہ فصل کا سائیکل تھا یہ انسانی زندگی کا ایک سائیکل ہے ایک چکر ہے جو چر رہا ہے اور یہ اگر اس پورے عمل کے اعتبار سے دیکھیں بلبلہ ہے زندگی کلزو میں ہستی سے توبرا ہے ماند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اوہ امتحان کیا ہے یہ ایک نیچرل ٹنڈنسیز ہیں یہ کھیل کی طرف دل راگب ہے یہ ناچکوت کی طرف دل راگب ہے یہ عیاشی کی طرف دل راگب ہے یہ مو چھونچی کرنے کی طرف اور فخر کرنے کی طرف دل راگب ہے یہ مال و دولت جمع کرنے کی طرف دل راگب ہے اس کو قابو کیا کہ نہیں کیا یہی تو امتحان ہے اے لَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَّهُونَ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُم وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَسَلِ غَيْثٍ عَاجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ سُمَّ يَحِجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّ يَكُونَ خُتَامًا پھر وہ چورا چورا ہو گئی انسان بھی پورا ہو گیا فصل اور انسان یعنی بات پوری زندگی کی سمجھا دی کہ یہ ہیں جس زندگی کے لیے آپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دیئے اس زندگی کو بہتر کرنے پر لگا دیتے ہو یا وہ جو مختلف ستوں کی جو چیزیں ایک دفعہ وہ کھیل میں ہی ساری زندگی برباد کر دی یا کم از کم وہ ایج کا وہ پیریڈ برباد کر دی ہے فخر ہو تو فاخر میں ہی وہ پیریڈ برباد کر دی ہے اور مال و اسباب جمع کرنا ہی میں وہ پیریڈ برباد کر دی ہے اصل میں دنیا میں برباد کر دی ہے یہ سب سے زیادہ خسارے میں انسان ہے خواہ دنیا میں اس نے وہ دنیا کا سب سے بہترین اتھلیٹ بن گیا ہو اس نے بیس گولڈ میڈل جیت لیا ہو لیکن ظاہر ہے گولڈ میڈل جیتنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے ساری زندگی ادھر مڑ کے وہ سپیشلس بننا پڑتا ہے ایسے تو نہیں گولڈ میڈل مل جاتے یہ جو بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں یہ تو اپنے فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے یہ سارا ٹائم ادھر کھپاتے ہیں تو تب اتنے بڑے کھلاڑی بنتے ہیں آرٹسٹ وہ کھپتے ہیں اس میں تو تب آرٹسٹ بنتے ہیں ریاضت کسی شے کا نام ہے نا ریاض کرنا اسی سے آگے چلیے تو یہ جو جنہوں نے جو بلینئر بنے ہوتے ہیں اربوں کھربوں کے مالک تو کاروبار کو سب سے آگے رکھتے ہیں تو تب بنتے ہیں نا اس سب کا لفظ آیا ہے اللہزین ظلہ سایوہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی ساری سعی ساری محنت ساری کوشش ساری بھاگ دوڑ دنیا میں غرق ہو گئی دنیا میں لگ گئی دنیا میں کھو گئی دنیا میں ڈوب گئی ادھر ہی لگے رہے اور کچھ انہوں نے سوچا ان آگے دیکھا ہی نہیں یہ ناکام ترین لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں جانے والے لوگ ہیں اکسرین آمالہ جو عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھٹے میں لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں اگرچہ دنیا میں انہوں نے کتنا ہی بلند مقام کے انہیں حاصل کر لیا ہو اس لیے کہ جب خطامہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو کام آنے والی چیزیں وہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو گنوائی تھی اللہ المسللین سے جو شروع ہوئی تھی حاصل میں تو وہ ہے جو کام آنے والی ہوں گی وہ اگر نہیں ہیں تو یہ ناکام ترین لوگ ہیں تو دنیا کی زندگی آپ کو لگتی ہے جو اتنی طویر حقیقت میں یہ اس فصل ہی کی معنید ہے جو آپ کے سامنے تیار ہوتی ہے پکتی ہے اس کے بعد کٹ جاتی ہے آپ کے سروں کی فصل بھی پک کے تیار ہوتی ہے اس کے بعد کٹ جاتی ہے اور اب تو کوئی جلدی کٹ جاتی ہے اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا اور جوانی کی موتیں شروع ہوئی ہیں تو یہ تو ہے دنیا وفیل آخرہ اور آخرت کی زندگی کیونکہ یہ تو کانی ختم نہیں فصل کی کانی تو ہوگئی ختم اور گندم کے جو بھی وہ ٹانڈی ہے اس سے کوئی حساب نہیں ہونا حساب ہونا ہے یہ جو انسان اللہ نے بنایا اشرف المفلوقات جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا وہ مرنے کے بعد ختمہ ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا باسِ بادل موت ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کا معاصبہ ہوگا اکاؤنٹبل ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا وفیل آخرتِ عذابن شدیدن سخت عذابے وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے وَرِضُوَانْ اور اللہ کی خوشنودی ہے رضا ہے اللہ کی اللہ راضی ہو جائے تو اب آپ اسے یوں سمجھیں کہ وہاں پہ اتنے مرالے نہیں ہیں جتنی یہاں پہ نا ایک دو تین چار وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ ایک ہی وقت میں دو میں سے ایک ہے یا عذابِ شدید ہے یا مَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانْ ہے اللہ کی طرف سے بخشش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے بس یا دائیں والوں میں یا بائیں والوں میں کوئی تیسرا انجام نہیں ہے وہاں پہ اور نمبر دو وہ دائمی ہے یہ دیکھیں نا یہ کوئی بھی مرالہ ہے تو کوئی دس سال کا ہے کوئی پندرہ سال کا ہے کوئی آٹھ سال کا ہے اور اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی وہاں پہ یہ دو ہی چیزیں ہیں اور یہ عبدن عبداء ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں چلا گیا دائمی زندگی ہے جنت میں چلا گیا دائمی زندگی ہے اب اس میں کوئی فرق نہیں آنا ہے اور یہیں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لینا ہے وَفِلْ آخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانْ اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اس کی رضا ہے اب یہاں پہ ذرا رکھئے اور سوچئے جس بندے کو یہ سمجھ آگئی صرف اس نے توتے کی طرح رٹا ہوا جملہ نہیں بولا کہ اصل زندگی آخرت ہے اسے یہ سمجھ آگئی کہ واقعی اصل زندگی آخرت ہے اب دنیا کی زندگی اس کو کیسے اپنی طرف راغب کر سکتی ہے اسے کیسے اٹریکٹ کر سکتی ہے اسے کیسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے ہاں اس صورت میں کھینچ سکتی ہے جب اس کے ذہن سے وقتی طور پر غفلت ہو جائے آخرت سے لیکن اگر وہ یقین اس کا محکم رہے پیوست رہے اس کے دماغ میں تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا ایک زندگی ساٹھ سال کی ہے دوسری زندگی آبدن آباد ہے پہلی تو یہ بات اچھا کوالٹی آف لائف ایک زندگی وہ ہے جس میں بڑی کمزوریاں بھی ہیں بہت مشکت بھی ہے لقد خلقنا لانسانا فی قبد دکھ بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں مسائب بھی ہیں آلام بھی ہیں ایک یہ زندگی ہے ایک وہ زندگی ہے جس میں نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی موسم کی شدت ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی حادثہ ہے کسی درجے کی کوئی مشکت نہیں کوئی لیبر نہیں کیا کمپیریزن ہے یار کوئی کمپیریزن نہیں ہمارے لوگ آکے ہمیں بتاتے ہیں یار یورپ کی اور پاکستان کی زندگی سے کیا تقابل ہے کہتا تھے کوئی تقابل نہیں ہے وہ تو بڑی quality life ہے اور یہاں پہ تو بڑی جو نا struggling کرنی پڑتی ہے تو بابا اگر سوچو نا آخرت کا اور دنیا کیا comparison ہے کوئی comparison ہی نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے وہ تو ہستی ہے یہ بلبلہ ہے وہ کلزوں میں ہستی ہے اس کے مقابلے میں یہ تو ایک حباب ہے ایک بلبلہ ہے جیسے کوئی بلبلہ پانی کے اوپر بن جائے اور آخرت سمندر کی معنی دے وہ زندگی کا اگر سمندر ہے تو یہ اس سمندر کے اندر ایک بلبلہ ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے تو یہ تو کوئی comparison ہی نہیں بنتا اور quality کے اعتبار سے کوئی comparison نہیں بنتا تو اب اگر انسان کا فیل واقع نکتہ نظر یہ ہو تو وہ کون سی زندگی کے لیے محنت کرے گا اور جب تک یہ نکتہ نظر نہ صحیح ہو وہ دین کے رستے پہ چل سکتا ہی نہیں اتنے چل لے گا جتنے سہلت سے چلا جا سکے گا جہاں مشکل پیش آئے گی وہاں وہ بھی اسی طرح یوٹن لے گا جیسے پرویز مشرف نے یوٹن لیا تھا کیونکہ مشکل کو سیف فیس کرنے کے لیے یعنی دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے دنیا کی قربانی آپ تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کے سامنے آخرت مستاظر ہو بالکل سامنے حاضر ہو تب آپ دنیا کی قربانی دے سکتے ہیں وگرنہ بندہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے اب یہ اپنی طرف کھینچ تو لیتی ہے تو جیسے کوئی بھی جیسے کہتے ہیں چمکتی چیز اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی تو آپ ایک چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو حالانکہ وہ سونا نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ چلیں اس وقت تو اس کو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سارے مرائل جو ہیں یہ مطا ہیں جو زندگی کے لیے لازم ہیں ان کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہیں دھوکے اگر انہی میں آدمی کھو گیا تو یہ دھوکے کا سامان ہے اس کے اندر رہ کے ہی وہ اصل زندگی کے لیے جدوجود کرنی ہے باقی یہ کہ یہ مطاہ الغرور پر انشاءاللہ تعالیم اگلی نشست جو بھی آگے اللہ نے موقع دیا تو اس پر بات کریں گے تو یہاں پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے کہ یہ زندگی کی جتنی بھی آسائشات ہیں کھیل ہے کود ہے زینت ہے یا یہ کہ تفاخر کا جتنا سامان ہے یا مال و اسباب ہیں یہ سب سامان غرور ہے مطاہ الحیات الدنیا ہے اور یہ مطاہ الغرور ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات والذکر الحقیم سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ